ناظرین آج میں آپ کے ساتھ ایک کیس ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جسے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ کیس ہے بوائن ایفیمرل فیبر کا جسے تری ڈے سکنس کا نام بھی دیا جاتا ہے اور عام طور پر اسے ویل بخار بھی کہا جاتا ہے اس کی وجہ ایک ویڈیو ہے جسے بوائن ایفیمرل فیبر ویڈیو کہا جاتا ہے جس کا تعلق ایفیمرل ویڈیو سے ہے اور یہ ریبڈو بریڈی فیملی سے تعلق رکھتا ہے یہ چونکہ ایک آرثوپارڈ بانڈ ڈیزیز ہے تو اس میں آرثوپارڈز ویکٹرز کا کردار ادا کرتے ہیں آرثوپارڈز میں انسیکٹس بغیرہ شامل ہیں خصوصا اس میں ماسکیٹوز یعنی مچھر اور بائٹنگ فلائز یعنی کاٹنے والی مکھیاں اس کی ٹرانسمیشن میں کردار ادا کرتے ہیں یعنی جب مچھر یا کاٹنے والی مکھیاں کسی متاثرہ جانور کو کاٹتی ہیں تو یہ اپنے اندر وائرس بھی لے جاتی ہیں پھر جس وقت یہ مچھر یا مکھی تندرس جانور کو کاٹتی ہے تو پھر یہ وائرس تندرس جانور میں منتقل ہو جاتا ہے جس وقت انوائرمنٹ میں مکھیاں اور مچھر زیادہ ہوں تو پھر اس بماری کے آنے کے چانسز زیادہ ہوتی ہیں اس بماری میں ماربیڈٹی ریٹ جعنی بماری پیدا کرنے کی شرح پچیس سے پنتالیس پرسنٹ تک ہو سکتی ہے اور بعض وہاں یہ ہنڈر پرسنٹ تک بھی جا سکتی ہے اور اس میں ماربیڈٹی ریٹ عموماً ون پسنٹ تک ہوتا ہے اور کبھی کبھی ٹین پسنٹ تک بھی جا سکتا ہے عام طور پر گائے اس سے متاثر ہوتی ہے اور کبھی کبھی بیعث بھی اس کا شکار ہو سکتی ہے اور عموماً یہ چھ ماہ سے اوپر والے ایج کے جانوروں کو متاثر کرتی ہے کیونکہ متاثرہ جانور عموماً دو سے تین دن کے لیے بمار ہوتے ہیں اس لئے اسے تری ڈے سکنس کا نام بھی دیا جاتا ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے کلینیکل سیمٹمز یا علامتوں کی طرف تو اس میں پہلے نمبر پر جانور کو تیز بخار ہوتا ہے جو کہ ایک سو پانچ ڈگری فائنٹ سے لے کے ایک سو چھ ڈگری فائنٹ تک جا سکتا ہے اور یہ بخار عموماً بائی فیزک یا پولی فیزک ہوتا ہے یعنی اس میں مختلف فیزز میں بخار کبھی یہ نارمل ہو جاتا ہے کبھی تیز ہو جاتا ہے اس طرح عموماً یہ بخار کی کنڈیشن ہوتی ہے اس میں پھر جانور کا کھانا پینہ بھی متاثر ہو جاتا ہے جس وقت اس کا ٹمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے تو جانور کھانا پینہ بند کر دیتا ہے دودھ دینے والے جانوروں میں دودھ میں نمائیہ کمی ہو جاتی ہے اور کچھ جانوروں میں قبض ہوتی ہے اور کچھ جانوروں میں پیچس لگ جاتے ہیں اسی طرح ریسپیریٹ ریٹ اور ہارٹ ریٹ بھی بڑھ جاتے ہیں یعنی جانور سانس تیزی سے لینا شروع کر دیتا ہے اور دل کی دھڑکن بھی بڑھ جاتی ہے اسی طرح ناک اور آنکھ سے رتوبت اور پانی نکلتا ہے پھر شولڈر گردن اور بیگ پر سوجن ہو سکتی ہے بماری کے دوسرے دن پٹھوں میں سکتی کھچاؤ اور جٹ کے ظاہر ہوتے ہیں جو کہ ایک سائیڈ پہ بھی ہو سکتے ہیں جا پھر دونوں سائیڈوں پہ ہو سکتے ہیں پھر جانور میں لیمنس یا لنگڑا پان بھی ظاہر ہوتا ہے اور جانور اکثر اوقات اپنی چاروں ڈنگیں آپس میں جکڑی ہوئی دخائی دیتا ہے اور اس کے چلنے میں بھی دشواری پیچھ آتی ہے بماری کے تیسرے دن عمومن جانور کھانا اور جگالی کرنا شروع کر دیتا ہے اور نارمل ہونا شروع آجاتا ہے لیکن کمزوری اور لنگڑا پان دو سے تین دن مزید بھی لے سکتا ہے کچھ جانور سٹینڈنگ پوزیشن میں ہی رہتے ہیں لیکن زیادہ بیٹھ بھی جاتے ہیں اور بعض افعہ کچھ جانوروں میں گردن ایک سائیڈ کو بھی مڑ جاتی ہے جیسے ہائپو کلسیمیا کے کیس میں ہوتا ہے اسی طرح کچھ جانوروں میں پلمنری اور سب کیوٹینیس ایمفیسیما بھی ڈویلپ ہو جاتا ہے خصوصاً جن جانوروں میں سیلینیم کی ڈیفیشنسی ہو زیادہ جانوروں میں تین سے پانچ دنوں میں ریکبری ہو جاتی ہے لیکن بعض میں دو سے تین ہفتوں کے بعد ریکرینس بھی ہو سکتی ہے یہ جو ویڈیو میں کیس نظر آ رہا ہے یہ کیونکہ انیشل سٹیجز پہ تھے تو اس میں کچھ سائنس سیمٹم اس میں شو ہوئے ہیں جس میں اس کا ٹیمبریچر ہائی تھا پھر اس میں ریسپریشن ریٹ وہ بھی زیادہ تھا تو کیونکہ اس کا تقریباً انیشل سٹیجز تھی اس لئے اس میں باقی علامتیں ابھی ظاہر نہیں ہوئی تھی اب ہم چلتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف تو اس کے ٹریٹمنٹ کے لئے نان سٹیرائیڈل انٹی انفلمیٹری ڈرگز جسے عام طور پر پین کلر کا نام بھی دی جاتا ہے جس میں عموماً فینائل بیوٹازون فلون اگزم میگلومین اور کیٹو پروفن وغیرہ شامل ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے ان کا استعمال تین دن تک لگاتار کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سکینڈری بیکٹیریل انفیکشن کو روکنے کے لئے انٹی بیوٹیکس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے پھر اسی طرح اگر جانور میں ہائپو کلسیمیا کی کنڈیشن ڈویلپ ہوگی ہے تو پھر اسے کیلشیم بوروگلیکونیٹ کی ڈرپ انٹرابینس یا برید میں استعمال کی جاتی ہے پھر اسی طرح بیٹامین ای اور سلینیم کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس کی امیونیٹی بوسٹ کی جائے اب ہم چلتے ہیں اس کے کنٹرول کی طرف اس کے کنٹرول کے لئے سب سے پہلے ویکسین کا استعمال کیا جانا چاہیے ویکسین کے ذریعے اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے عموماً ویکسین چھ ماہ کی عمر کے زیادہ جانوروں کو لگائی جاتی ہے اور یہ ویکسین عموماً گرمیوں کے سٹارٹ میں جانوروں کو لگائی جاتی ہے پھر بوسٹر ڈوز چار ہفتے کے بعد لگائی جاتی ہے اسی طرح اس کے بعد پھر اینویل ڈوز یعنی سلانہ اسے ویکسین استعمال کی جاتی ہے دوسرے نمبر پہ جانوروں کی مومنٹ کو رسٹکٹ کیا جانا چاہیے یعنی اگر کسی جگہ پہ یہ بماری آئی ہوئی ہے تو تندر اس جانوروں کو اس جگہ پہ جانے سے مچانا چاہیے اسی طرح فلائی رپیلنٹس کا اسمال کرنا چاہیے جیسے کہ سائپر میترین سپری بغیرہ یا سیگو بان سپری بغیرہ ان کا اسمال کرنا چاہیے اور خاص طور پہ جانوروں والی جگہ پہ صفائی کا مکمل خیال کرنا چاہیے پھر اسی طرح اگر کوئی آؤٹ بریک کسی جگہ پہ آیا ہوا ہے تو پھر وہاں پہ سٹرکٹ بائیو سکیورٹی کا انتظام کرنا چاہیے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ سے ایک زہرش ہے میرا چینل لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور گینٹی والے بٹن کو لازمی دوائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیں